اسلام علیکم ناظرین 42 ایڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خورم شہداد ناظرین آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور عوام کی رائے لیں گے کہ عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہیں گزشتہ روز اوگرا کی طرف سے ایک روپے کی سمری جاری کی جاتی ہے لیکن جو پاکستانی گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پانچ روپے قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور عوام آئے روز یہ پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کی جو چیزیں ہیں آشیہ خورت و نویشہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے آج عوام سے بات کریں گے اور عوام کی رائے لیں گے کہ عوام اس حکومت سے کتنا مطمئن ہے اور عوام کا کیا خیال ہے عوام کیا کہیں گی والیکم سلام انکل جی تُسی اس گورنمنٹ تو کنا مطمئن جی پچھلے تین سالہ جو اس گورنمنٹ نے ان تک کی کار کر دکی انہیں کار کر دکی یہ ہوئی کیتی ہے ساٹھ روپے پینٹھ روپے پٹرول سی جڑھا اکسو تیر روپے لیٹر پٹرول آیا پہ ہے اسی در پٹرول دے پہ پورے کارنے آسواری کلو ویر بھی آسواری مانگنے آسواری ساڑھے گال پہ یہ اندھی اسی کی کریے گا ہی کدھر جائیے بچہ نہیں مران خان صاحب کہتے تھے کہ میری گورنمنٹ میں آپ کو چالیس روپے پنتالیس روپے سے اوپر پٹرول نہیں ملے گا ساٹھ روپے سے ایک سو تیس روپے تک پٹرول چلا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کیسے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں ایک سو تیس روپے پچیس روپے لیٹر پٹرول ہو گیا اسی ویر بھی آسواری کو لو مانگنے آسواری ساڑھے گال پہ ہے اندھیوں نے دانس روپے سواری دینی ہے اس ساڑھے گال پہ ہے اندھی نے آسواری پٹرول دے پہ پورے کریے آپ کا اپنا رکشہ ہے رکشے آسی کرائے دے چلانے پہ ہیں ساڑھے چینسور بیا دیا رکشے آلے نو دینے ہیں آپ کا اپنا کیا خرچہ ہے آپ پان بھی کھانا سگر بھی کھانا ہی روٹی بھی کھانا ہی ساڑھے تینسور بھی اپنا خرچہ ہے ساڑھے تینسور آپ اسے دیتے ہیں اور تینسور پہ آپ کا خرچہ اور گھر کے خرچے یعنی کہ آپ کا جو گھر کا گزر بسر ہے وہ بلکل بھی نہیں صحیح ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا ناظرین آپ نے چاچا جی کی بات دنی ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری گورنمنٹ میں جو ہے 50 سے 60 روپے تک لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا لیکن اس کے برعکس یہاں پر چر رہا ہے ابھی پیٹرول کی قیمت 123 روپے ہو گئی ہے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں ہم ان سے جانے کے سر پیٹرول کی قیمت ہے دیکھیں اب وقت لحاظ سے ہر بندہ چینج ہو رہا ہے لیکن ہم کہنے عمران خان صاحب کہتے تھے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے جب درنے میں تھے وہ کہتے تھے کہ میں اپنی گورنمنٹ میں 50 سے 60 روپے دوں گا اگر بل زیادہ ہیں تو بل پھار دیے جائیں گے اگر مہنگائی ہو تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وزیراعظم چور ہے تو آپ کیا کہیں دیکھیں وزیراعظم چور کی بات کہتے تھے کہ 22 ارب ڈولر 22 ارب ڈولر سود جا رہا روزانہ کا جو انہوں نے نوازشی لوگوں نے نونلی جو لیے تھے سود جا رہا ہے اس کا بھی سود آپ کی بات سے اگری ہے سود تو جا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں اس گورنمنٹ نے ہر چیز میں وہ ٹیکس لگائے ہیں اور مہنگائی بھی کتنی اپ ہو گئی ہے تو وہ کلیکشن بھی تو ہو رہی ہے تو ابھی تک کتنا سود جو وہ تارا گیا ہے آپ کیا کہیں گے ابھی تک دیکھیں نا 22 لاکھ ارب ڈولر کیسا آپ سے اب حساب لگا لیں کتنا سود جا رہا ہے تو جو پاکستان میں انکا ماری ہے آدھا سود میں جا رہا ہے تو کرزہ کس طرح کس طرح ہوترے گا پاکستان کا یہ بات ہم اگری کرتے ہیں آپ سے یہ بات اگری کرتے ہیں کہ پٹول مہنگا ہو گیا ہے عام بندے کے لیے ہو گیا ہے بڑا پانچ روپے چھےڑ پہ بڑا کیمت ہوتی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے 123 روپے لیٹر پیٹرول مر رہا ہے سر ایک بات اس کی یہ ہے اس نے کہا نبے دن نبے روز میں کر کے دکھاؤں گا لیکن اب نبے دن ہی ہوئے تھاڑے تین سال انہیں کو آئے ہیں لیکن ابھی اس میں کوئی ترقی نظر نہیں آپ ابھی کہہ تو رہے کہ وہ اتار بھی رہے بات بات سنیں ابھی نظر نہیں آ رہی لیکن ان کے کونسے وزیر ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی ان کے تک خبر ہی پہنچتی بھی اتنی وہ خبر تو ان کے تک جا رہی ہے وہ ظاہر ہے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اتنے سفیر ہیں ان کے مشیر ہیں وہ سارے انہیں بتا تو رہے نا عوام دیکھے ساری عوام بل بل آوٹ ہی ہے کہ مہنگائی یہ پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے پیچھے سے میں نے دیکھا تھا کہ چھپنجا روپے کا پڑھا ہے ان کو بھائیڈ سے چھپنجا بیلر چھپنجا دولر کا ایک بیلر پڑھا ہے ان کو تو ایک بیلر کے صاحب سے اب صاحب لگا رہے ہیں ڈبل ہو گیا ہے ایک سو تئیس ہو گیا کہاں تک پہنچ گیا ہے نہیں اگرہ کی طرف سے ایک روپے کی سمری پاس کی گئی لیکن گورنمنٹ نے وہ پچاس روپے کر دی ہے آپ کیا کہیں گے آپ تو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ عوام کو رلیف دیتے ایک روپے گیا وہ پانچ روپے کم کرتے لیکن انہوں نے چار پہ مزید بڑھا دی ہے بھائی ابھی دیکھیں ان کے پاس انکم نہیں آ رہی تو اسی طرح تو نکالیں گے ابھی تو ان کے پاس کہہ رہے ہیں پاکستان نے پیسہ آئے انکم میری بات سنیں میری بات سنیں انکم کیوں نہیں ہے یہ جنگیر ترین جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایک مافیاز بیٹھا ہوا ہے یہ انہیں پسی کی طرف نہیں آنے دے رہے ریٹ کم نہیں کرنے دے رہے یہ سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جنگیر ترین ہم مانتے ہیں اس نے غلط کیا چینی مافیاز نے بہت غلط کیا ہم مانتے ہیں اس کو بات گئے لیکن اب اس کے بعد آپ اس گورنمنٹ سے مکمل مطمئن ہیں میں مطمئن ہوں ناظرین اور بھی دوست موجود ہیں ہم ان سے بھی رائے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ سے کتنا مطمئن ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ آئے روز قیمت بڑھا دی جاتی ہے ابھی ایک رپے اسمری پاس کی گئی اگرہ کی طرف سے اپروول آئی لیکن گورنمنٹ نے پانچ رپے کر دی آپ ہی سوالے سے کہتے ہیں سر میں سب تو پہلے جنگی پوچھتا ہوں جنگی گورنمنٹ کیسی ہے جو رلیف ملتا ہے وہ کم ملتا ہے زیادہ رلیف لیے جاتا ہے ایک رپے کم کرتے ہیں دس رپے زیادہ کر لیتے ہیں ماری جو گورنمنٹ کیسی ہے آج تک میں نے کبھی ایسے مثلا میری چالی سال عمر ہو گئی ہے اسنی عمر میں میں آج تک کبھی نہیں دیکھا اتنا ظلم ہوتا ہے وہاں پر آپ اسے گورنمنٹ سے کتنا مطمئن کیسی ہے میں سر بالکو نہیں مطمئن اس سے پہلے جو نونلی کی گورنمنٹ تھی یا پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ ان سے بہتر تھی وہ ان سے بہتر تھی غریب کو تو رلیف ملتا تھا اس گورنمنٹ میں بھی دیکھیں یہ آپ کو رلیف کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کے سیدھ کارڈ بنا دیا گئے ہیں رلیف تو دیا جا رہا ہے لیکن رلیف دیا جا رہا ہے لیکن نمس نے دیکھی یہاں مزدور ہیں ایک مرد سیکل ہے یا گریب آدمی گریب آدمی کو کبھی نہیں ملتا وہ بڑے آدمی کو ملتا ہے جو رلیف ملا ہے نا سیدھ کارڈ تو انہوں نے عام پبلک تک رسائی کی ہے نا سیدھ کارڈ کی سیدھ کارڈ سے آپ ساتھ لاکھ تک ساتھ لاکھ تک آپ اپنا علاج کروا سکتے بلکل یعنی کہ سیدھ کارڈ جو انہوں نے بنایا نا اس میں رلیف مل دیا ہے غریب کو دیا ہے احساس کفالت پروگرام ہے وہ بھی عوام کو وہ بھی ملا ہے لیکن کچھ کام ان کے اچھے بھی ہیں کچھ کام اچھے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو رلیف نہیں دیتے نا وہ پتہ نہیں ان دارے نہیں دیتے یا مثلا کون لوگ جو اس میں اپنا ملوث ہیں جو رلیف ملنے نہیں دیتے ناظرین ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا اور شہری موجود ہیں جن کا ذرات سے تعلق ہے وہ دودھ بیٹھتے ہیں گوالا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کتنا مطمئن ہے کسانوں کو کتنا رلیف دیا جا رہا ہے آپ کسان ہیں آئے روز وہ دکھایا جاتا ہے کہ کسانوں کو بہت زیادہ رلیف دیا جا رہا ہے آپ کو کتنا رلیف ابھی تک ملا ہے کوئی نہ کوئی نہ ملا پانچ سو تیل پوئی دا پانچ سو تیل پوئی دا شامنو واپس آئے کمائی کو نہیں رہ گئی پیٹرول کی مد میں آپ کی سارے پیسے پیٹرول کے اور باقی خات کی قیمتیں یا جو دوسری اشیاء ہے جو آپ کے ذری چیزوں میں اسمال ہوتی ہیں ان سے آپ مطمئن ہے نہیں مطمئن نہیں وہ بھی مانگی ہے پہلے آپ کو کتنا پروفٹ آ جاتا تھا ایک اکڑ کوئی آپ چاول کی فضل کاش کرتے تھے یا گندم کی فضل کاش کرتے تھے تو آپ اس میں گیا اس میں اگر دوزار نو چاول بیکدہ سی دوزار نو تائیں اونہ دوزار نو بیکدہ چھہزار دکھات دی بوری اچھے یعنی کہ دوزار میں اگر بکتا ہے تو چھہزار میں آپ کھات کی بوری ساتھزار دوزار ساتھزار دوزار دوزار دی بوری اونہ دو بچہ دی کون نہیں دی یہ لوگوں کی باتیں سنی لوگوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے جو ہے وہ ہر چیز کی قیمت وہ بڑھا دی جاتی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے پرائم منسٹر سے اور سی ایم سے سبھی عوام نے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی دوسری گورنمنٹ سے بہتر چلے گی لیکن عوام کی یہ رائے ہے کہ جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ عوام کو رلیف دے رہی تھی لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے عوام کو رلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان ملک خورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے 42 آئی جی ٹی وی اللہ نی کے بعد